اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس فیڈیو میں بائیو انفرمیٹکس کے لیکچر ٹو میں ہم ڈیٹا بیس انٹروڈکشن اور بائیولوجیکل ڈیٹا بیسز کے بارے میں پڑھیں گے یعنی ہم اس میں دیکھیں گے کہ ڈیٹا بیس ہے کیا ہمیں ضرورت کیوں محسوس ہوئی ڈیٹا بیسز بنانے کی اور بائیولوجیکل ڈیٹا کے لیے کون کون سی ڈیٹا بیسز پریزنٹ ہیں اب سب سے پہلا کوسٹن ہے کہ what is a ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس ہے کیا اب ڈیٹا بیس چو ہے نا یہ کمپیوٹرائز آرکائیو ہے کیا مطلب ہوا اس کا آرکائیو ہوتا ہے کولیکشن آف ریکارڈ لیکن ویداؤٹ اینی آرگنیزیشن سو ڈیٹا بیس کیا ہے کمپیوٹرائز آرکائیو ہے اب وہ ہمارے پاس جو کولیکشن آف ریکارڈ ہے نا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے سٹور کرنا ہے اور آرگنائز کرنا ہے لیکن یہ سٹوریج اور آرگنائزیشن اس طرح ہونی چاہیے کہ جب ہاں میں ضرورت محسوس ہو ہم وہ انفورمیشن رٹریف کر سکیں یعنی کہ وہ انفورمیشن جو ہے ہم لے سکیں اور کس کے ثروب ایک ایزی سرچ کرٹیریا ہو ہمارے پاس سو ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن کیا ہوئی کمپیوٹرائز آرکائیو ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں جس کو ہم یوز کرتے ہیں کہ سٹور کر سکیں اور آرگنائز کر سکیں ڈیٹا کو اور یہ سٹوریج اور آرگنائزیشن اس طرح ہونی چاہیے کہ جب ہمیں ضرورت پیش آئے ہم وہ ڈیٹا رٹریف کر سکیں اٹین کر سکیں دوبارہ سے اور اس کے لئے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے ایک سرچ کرٹیریا جیسے ہم گوگل پر سرچ کرتے ہیں جو ٹاپک ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں اسی طرح ڈیٹا بیس پہ ہمیں جو ہم نے ڈیٹا لینا ہے ہمیں اس کے لئے کوئی کیورڈ ڈیٹ کرنا پڑے گا کوئی سرچ کرٹیریا ہم اس کو دیں گے کہ ہمیں اس سے ریلیٹڈ سارا ڈیٹا چاہیے ٹھیک ہے اب ڈیٹا بیسیز جو ہے یہ کمپیوٹر ہارڈویر اور سافٹویر سے کمپوز ہوئی ہوتی ہیں یعنی اس میں دونوں کمپونٹس آتے ہیں کمپیوٹر کے لئے اور یہ ہم بناتے کیوں ہیں ڈیٹا مینجمنٹ کے لئے تاکہ ہمارا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ ایک جگہ پہ اورگنائزڈ ویر میں پریزنٹ ہو ابجیکٹیو کیا ہے ڈیٹا بیس ڈیویلپمنٹ کا یعنی ہم نے کیوں بنائی ڈیٹا بیسیز تو ہم نے ڈیٹا بیسیز اس لئے بنائی کہ ہم جو ڈیٹا ہمارے پاس پریزنٹ ہے نا جو ریکارڈ ہے ہمارے پاس اس کو اس طرح سیو کریں کہ اس کا ریٹرائیول ایزی ہو یعنی جب ہمیں ضرورت ہو نہ ہم وہ انفرمیشن لے سکے نیکسٹ ہے ہمارے پاس میکنگ آکیوری اس میں ہم نے اس کا پروسس دیکھنا ہے کہ ہم ڈیٹا اینٹر کیسے کریں گے اور پھر ہم نے وہاں سے انفرمیشن کا ریٹرائیول کیسے کرنا ہے اب سب سے پہلے ڈیٹا اینٹری کی بات کرتے ہیں جو بھی ریکارڈ ہم اینٹر کریں گے اس کو ہم ایک نام دیں گے اینٹری اور اس اینٹری میں وہ ساری چیزیں آنی چاہیے جو کسی ڈیٹا کو اچھی طرح سے ایکسپلین کر سکیں فور ایکسیمپل ہم ایک کمپنی کا ڈیٹا ایڈ کر رہے ہیں نا تو ہمیں ان کے ساتھ ان کی فیلڈ بتانی چاہیے کہ اس میں فلا فلا فیلڈ کے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے نیمز بتانے چاہیے ان کے فون نمبر بتانے چاہیے اڈریس وغیرہ ڈیٹس نیشن کرنی چاہیے کب کب سے وہ انہوں نے جوائن کیا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آئیں گی اینٹری میں یعنی اینٹری میں ہم کمپلیٹ انفرمیشن دیتے ہیں اور آرگنائزڈ وے میں دیتے ہیں اس کے بعد اب ہم نے اس انفرمیشن کو گیٹ کرنا ہے کہیں تین چار سال بعد ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم وہ انفرمیشن ریٹریف کریں اب ہمارے پاس جب ہم نے انٹری کی تو ہمارے پاس ایک یونیک نمبر آ جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم for example researchers کام کرتے ہیں نا nucleated sequences پہ انہوں نے ایک sequence obtain کر لی ہے اب اس sequence کو submit کر آیا جاتا ہے جن bank میں کیونکہ جن bank جو ہے نا سب سے easy to use ہے اب جب submission ہو جاتی ہے نا تو جن bank جو ہے ایک submission ID دیتی ہے ٹھیک ہے جس سے ہم اپنی submission track کر سکتے ہیں کہ either وہ acceptable ہے اگر وہ acceptable ہوتی ہے نا تو ہمارے پاس ایک یونیک نمبر آ جاتا ہے وہ ای میل پہ آپ کو نا ایک یونیک نمبر سینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی جو fly information ہے آپ اگر یہ نمبر add کریں گے تو ساری information آپ کو مل جائے گی اب ہم نے information retrieve کرنی ہے تو ہم add کریں گے particular piece of information جس کو ہم نے کہا value ٹھیک ہے یعنی ہم اس کا نمبر لکھیں گے یا کوئی بھی name جو انہوں نے کی ورڈ ہمیں پروائیڈ کیے ہیں یا ہم اپنی for example اگر ہمیں insects کا ڈیٹا چاہیے ہم کو اسی بھی insect کا نام لکھیں گے اس سے related ہمیں ساری information مل جائے گی ٹھیک ہے اب process of making query میں دو باتیں یاد رکھنی ہے ایک تو جو record ہم نے enter کرنا ہے اس کو ہم نے entry کہا اور اس میں ہم نے ساری information دینی ہے a to z جو بھی ہمارے پاس ہے اور جب ہم نے information کا retrieval کرنا ہے تو ہم نے جو information add کی اس کو ہم نے value کہا ٹھیک ہے اور value جو ہے وہ ہمیں سارا data دے دے گی جو بھی اس value کے under present ہوا اب next ہے ایک اور feature databases کا جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے knowledge discovery یعنی database ہماری help کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی unknown چیز ہے نا تو اس کا بھی link provide کریں کیسے؟ suppose کریں کہ ہم lab میں کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک bacteria کا ہم نے RNA جو ہے وہ isolate کرنا ہے RNA کی sequence ہم نے لینی ہے اب ہمیں sequence مل گئی اس sequence کو ہم نے upload کیا کسی بھی RNA database پر ٹھیک ہے تاں کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم جس bacteria پر کام کر رہے ہیں وہ کون سا bacteria ہے لیکن ایسا ہوا کہ ہمارے پاس کوئی بھی matching results نہیں آئے اب دو باتیں آتی ہیں اس سے مائنڈ میں کہ ایدر ہماری nucleotide sequence میں مسئلہ تو نہیں ہے جو ہم نے sequence لی RNA کی کیا وہ تو غلط نہیں ہے اور اگر وہ ٹھیک ہے تو کیا ہم نے جو بیکٹیریا جس بیکٹیریا کی ہم نے sequence لی ہے جس بیکٹیریا پر ہم نے کام کیا ہے وہ کہیں پہلے literature میں discovery نہیں ہوا اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ اپنی sequence کی authenticity یعنی ہماری nucleotide sequence تو ٹھیک ہے اس میں ہم algorithms apply کریں گے اب ہماری sequence ہو گئی ٹھیک ٹھیک ہے وہ prove ہو گئی کہ sequence ٹھیک ہے اب second کیا ہوا second ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی homology کس کے ساتھ ہے اس کے لیے ہم databases use کرتے ہیں اس طرح databases جو ہے وہ ہماری help کرتی ہیں کہ جو unknown piece ہے نا information کا اس کا ہم link بنا سکیں جتنی بھی ہمارے پاس information present ہے اس کے ساتھ اب biological databases کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو results آتے ہیں یا display formats ہوتے ہیں یہ جس format میں ہمارے پاس data آتا ہے وہ تین طرح کے ہیں flat files, relational اور object oriented سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ flat file ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں data ایسے اکٹھا پڑا ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی اس کو understand کرنا بہت مشکل ہے second یہ دیکھیں relational ہے ایک کا دوسری کے ساتھ relation then second کا third کے ساتھ اسی طرح ان کے آپس میں relation ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو ہم اس لیے prefer نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے آپ کو پتا ہے کہ جب ہم biological data پر کام کر رہے ہوتے ہیں sampling کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس تو thousand of number of entries آتی ہیں ٹھیک ہے ان entries کو ہم اس form میں کیسے represent کریں گے یہ تو بہت complicated ہو جائے گا اور ایک بات یاد رکھنی ہے databases میں چیز جتنی ہی complicated ہوتی جاتی ہے اس کی authenticity اتنی کام ہو جاتی ہے اب یہ third one ہے object oriented اور اس کو mostly prefer کیا جاتا ہے کیونکہ object oriented جو ہے نا یہ اس کی three qualities ہیں polymorphism یعنی different forms میں ہم information دیتی ہے inheritance ہے اور اس کے بعد کیا ہے encapsulations یہ تین اس کی qualities ہیں inheritance کا تو آپ کو پتہ ہی ہے encapsulation کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جتنی information ہے نا اس کو ہم combine لی ایک tag دے دیتے ہیں جیسے کہہ لیں capsule کے اندر medicine cover ہوتی ہے نا اس کے get protective covering ہوتی ہے capsule کی اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں جتنی ہمارے پاس information ہے نا اس کو ہم ایک topic کے اندر کر دیتے ہیں کہ اس topic کو open کریں گے تو اس میں یہ سارا data ہے اس لیے اس کو mostly prefer کیا جاتا ہے لیکن biological database کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو اس میں ہمارے پاس result سب سے زیادہ کس format میں آتے ہیں flat files میں آپ نے ابھی دیکھا flat file میں data اتنا جو ہے وہ organized manner میں نہیں ہے لیکن biologist جو ہے نا وہ اسی کو prefer کرتے ہیں کیوں کیونکہ اس کے لیے ہمیں database کے ساتھ چھیر چھار نہیں کرنی پڑتی اتنا یہ technical نہیں ہوتا کیونکہ biologist ظاہری سی بات ہے ہم computer field کو ویسے understand نہیں کر سکتے جیسے ایک expert کرتا ہے تو ہمارے لیے flat files جو ہیں وہ preferable ہیں کیونکہ اس کے لیے ہمیں database کی منیمال designing چاہیے ٹھیک ہے اور search output جو ہے نا وہ ہمیں easily سمجھ آ جاتی ہے اسے اس طرح working biologist کے لیے سب سے best کونسی ہے flat files next ہے databases جو biological databases ہیں ان کی three types اور یہ depend کر رہی ہیں ان کے contents پہ یعنی ان میں data کونسا ہے پہلے بات کرتے ہیں primary database کی اپنے statistics اگر پڑی ہو تو اس میں ایک option ہوتا ہے کہ primary data اور scantry data primary data وہ ہوتا ہے جو ہم raw data لیتے ہیں مطلب ہم نے ابھی کہا کہ جیسے گلی میں اتنے بندے ہیں تو یہ ہمارا raw data ہے processing کیسے ہوگی ہم کہیں گے کہ فلان بندہ فلان گھر کا ہے ہم اس پہ تھوڑا سا work کریں اسی طرح primary database میں کیا ہے کہ original biological data ہوتا ہے جیسے ہی ہم نے کام کیا اس کو ہم نے primary database پہ submit کرا دیا without any کہہ لیں اس پہ ہم نے کوئی اور algorithm استعمال نہیں کیا اب اس میں کون سی raw sequences اس میں submit کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آتی ہیں gen bank protein data bank یہ primary databases کی example ہیں ابھی further ہم ان کو detail میں دیکھتے ہیں لیکن فلحال ہم ان کے content کی base پہ types دیکھ لیتے ہیں secondary databases secondary databases میں کیا ہوتا ہے کہ جو primary database میں data present ہے نا اس پہ ہم نے کسی قسم کے algorithm apply کیے اس پہ ہم نے computational tools use کی اور اس کو convert کر دیا secondary data میں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک line ہے manually curated information curation کیا ہوتا ہے یہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے curation اور annotation یہ two words ہیں جو bioinformatics میں بہت زیادہ use ہوتے ہیں curation ہوتا ہے کہ ہمارے پاس raw data تھا اس کو ہم نے organize کر لیا ایک specific shape میں form میں کہ جب ہمیں ضرورت پڑے ہم information retrieve کر سکیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ curated data ہے اب یہاں پہ جب ہمارے پڑے سکینڈری ڈیٹا جو وہ ایڈ کرتے ہیں یہاں تو اس پہ کمپیٹیشنل ٹول اپلائی کی گئی ہو یہاں پھر اس کو منوالی study کیا گیا ہو ڈیٹیل کے ساتھ اور یہ original information پہ base کرتا ہے اب وہ original information لی کہاں سے جاتی ہے primary database ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں جو ہم نے nucleoid sequence لی تھی اگر ہم اس کی base پہ protein کو کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے DNA سے RNA بنتا اور RNA سے protein بنتی ہے اب اگر ہمارے پاس DNA sequence ہے primary database میں اس کو ہم use کر کے protein کا کہہ لیں کہ اس database سے یہ protein بنتی ہے تو وہ آئے گا secondary database میں اب اس میں آتی ہے swiss prot اور protein information resources یعنی PIR اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ہیں لیکن most commonly use ہوتی ہیں ہم نے وہ describe کی ہیں اب next ہے specialized databases اب specialized name indicate کہ کسی specific research area کی ہوں گی اس میں آتی ہے fly base HIV sequence database ribosomal database یعنی ان میں ہم صرف limited ہو جاتے ہیں ایک چیز پہ رہتے ہیں جیسے HIV sequence database ہم نے صرف HIV sequences ہی upload کرنی ہے اور ہمیں یہاں صرف ان sequences کا ہی ملے گا یعنی یہ specialized ہیں اب primary databases کو ہم پڑھیں گے detail میں gen bank ہے EM BL یورپین molecular biology laboratory database ddbj یعنی dna data bank of japan اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ minimal annotation ہوتی ہے annotation اب کیا ہے جب آپ نے fse کی books میں دیکھا ہوگا کہ ایک topic explain ہوا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ box میں extra information ہوتی ہے ٹھیک ہے اب کسی topic کو اس طرح explain کرنا یا ایک diagram کے through یا extra complete explanation کے through explain کرنا annotation کہلاتا ہے لیکن اب یہ جو ہم نے تین databases کی بات کی نا یہاں پہ minimum annotation ہے یعنی اس میں سٹوڈنٹس زیادہ ہوتے ہیں بہت کم researchers کیا کرتے ہیں کہ کام کیا ہے اس کو فوراں سے submit کرایا اور gen bank کا number لیا specific کیونکہ یہ require ہوتا ہے نا تو اب اس میں کیا ہے کہ ابھی تو جو ہے وہ computerized entries ہوتی ہیں لیکن پہلے manually entries تھی 1980 سے پہلے جتنی publication سی نا ان کو ان کے staff نے manually add کیا تھا اب دیکھیں sequence submission gen bank میں کی جاتی ہے EMBL پہ کی جاتی ہے dd bj پہ کیونکہ آج کل جو بھی student dna پہ کام کرے گا rna پہ کام کرے گا اس کے لئے condition ہے اس کی research publication کے لئے سی سی کوئنس جو ہیں سبمیٹ کرانی ہے اور سٹوڈر جو سب سے زیادہ gen bank کو براؤ کرتے ہیں کیونکہ بہت ایزی to use ہے gen bank ابھی ہم detail میں دیکھیں گے next install lecture جن bank ہم اس کی ساری website open کریں گے ہم data obtain کیسے کرنا ہے ہم data save کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے اس کے بعد three public databases closely collaborate ہم نے یہ جو تین databases کی بات کی جن آفٹر سم ٹائم وہ اس کا data EMBL پہ اور DDBJ پہ بھی available ہوگا یعنی یہ daily basis پہ data اپنا share کرتی ہے لیکن یہاں پہ ان کو ہم نے کہا international nucleotide sequence database collaboration اب یہ data تو share کرتی ہے لیکن ان تینوں databases ہیں ان کا data represent کرنے کا method different ہوتا ہے جیسے ہوتی ہیں اس میں اس کے علاوہ یہ diagram data بھی پروائیڈ کرتی ہے یہ ساری چیزیں ہم کال انشاءاللہ website open کر کے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے data retrieve and upload کیسے کر نا ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو ہمارا concern ہوتا ہے جین بنک کے ساتھ ہوتا ہے اب فرچنیٹلی ہش قسمتی سے for the three dimensional structure of biological micro molecules اب جب ہم نے three dimensional structure کی بات کی تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک اور database ہے اس کو ہم نے کہا PDB یعنی کہ protein database اب یہ database کیا کرتی ہے کہ micro molecules جو کہ extra crystallography اور nuclear magnetic resonance کے through determine mind کیے گئے ہیں ان کی درمیان ایک coordination رکھتی ہے ٹھیک ہے flat file format ہوتا ہے اس میں بھی اور اس کے علاوہ اس میں ایسی tools ہوتی ہیں جس کے image جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے next is secondary databases اب دیکھیں ہم نے بڑا primary databases میں جو sequence annotation ہے سیک کی کے explanation ہے وہ minimum ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم اس سے کوئی complex چیز بنائیں اس سے کوئی well developed چیز ہو ہمارے پاس تو ہم آگے secondary databases پہ secondary databases کیا کرتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو primary database کا data ہوتا ہے سارا اس پہ computational tools apply ہوتی ہیں یا manually اس کو curated کیا جاتا ہے یعنی دیکھیں اب ہمارے پاس DNA ہے primary database میں DNA sequence اس کو ہم نے کیا کیا کہ translated data لیا اس سے from identified open reading frames یہ open reading frames کیا ہوتے ہیں کہ جہاں سے ہم data مطلب جہاں start kodon ہوتا ہے اور end kodon ہوتا یعنی ہم اس کی translation کر سکتے ہیں اس سے protein بنا سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں open reading frame اب کیا کرتی ہیں secondary databases data لیتی ہیں open reading frame سے اس کے علاوہ یہ additional annotation provide کرتی ہے اور information کس کے بارے میں information کے high level کے بارے میں اس کی example ہے swiss prot وہ ہمیں information provide کرتی structure function اور protein family assignments کے بارے میں اس کے ہم نے کہاں پہ save کرنا ہے trembl یعنی translated ہے tr stand کر رہا ہے translated کے لیے اس کے بعد اس میں annotation جو ہوتی ہے ہار entry کی اس کو human experts کرتے ہیں اور یہ good quality کی ہوتی ہے annotation کے میں وہ کیا کیا بتاتے ہیں protein function بتاتے ہیں domain بتاتے ہیں اس کی catalytic sides بتاتے ہیں کو factor bind کہاں پہ ہوگا post translation modifications اس میں کون کون سی ہوں گی metabolic pathway informations کون کون سے ہیں اس میں ڈیسیز کون کون سی ڈیسیز پر ڈیوس کر سکتی ہے اور باقی sequences کے ساتھ اس کی similarity کیا ہے یعنی کہ وہ complete annotated data ہمیں دیتے ہیں اب یہ information وہ لیتے کہاں سے ہے scientific literature سے اور اس کو manually add کرتے ہیں اس طرح یہ ساری annotation جو ہے نا data value یعنی دیکھیں sequence کی بجائے ہمارے پاس primary database میں کیا رہا تھا صرف ایک sequence record لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ساری information آرہی ہے complete detail آرہی ہے اس کے علاوہ اور feature کیا ہوتی ہیں scantry databases کے low redundancy اب یہ کیا ہوتا redundancy ہوتا fall to data ٹھیک ہے یعنی sometime time ایسا ہو کہ اگر ایک ہی sequence ہے اس کو داس بندوں نے submit کرایا ہے تو داس ڈیفرنٹ جگہ پہ present ہو تو فالتو ہی ہوا اس لئے اس کو merge ہونا چاہیے ایک ہی sequence میں اور اس کو submit کرانے والے کا نام اس کے آگے آجانا چاہیے اب یہ فیچر ہے سکینڈری ڈیٹا بیس کا یہ ہاں پہ بہت کم ڈیٹا جو ہے جو فالتو میں پڑھا ہو یعنی جو کنفیوز کر رہا ہو اچھا ایک ایفرٹ کی گئی ہے کمبائن کیا جائے سویس پر ٹریمبل اور پی آئی آر کو ٹھیک ہے پہلے کس کس کو ڈی آئی آر آر اب یہ کیا کرتی ہے یہ پروٹین فیملی balls بھ کس میں پروٹین پروٹین بھ Ой اور بہete بیس یہ ہمیں بتاتی ہے انفرمیشن پروٹین سیک وی bas موٹی موٹی سکنڈری سکنڈر موٹی موٹی سکینڈری سٹکچر بنا ہوا ہے اس کی بھی آگے سے کوائلنگ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں سپر سکینڈری سٹکچر اب ایک اور ویب سائٹ ہے دیلی دیلی یہ بھی پروٹین سکینڈری سٹکچر ڈیٹا بیس ہے اور یہ بھی ویلیڈ ہے پروٹین کلاسیفیکیشن کے لیے اس کے علاوہ یہ ایولوشنی ریلیشنشپ بھی بتاتی ہے پروٹینز کے درمیان نیکسٹ ہے ہماری سپیشلائز ڈیٹا بیس ہے اب سپیشلائز ڈیٹا بیس ہے آپ کو بتا ہے کہ کسی سپیشل پرپس کے لیے ہیں ان کے کانٹنٹس جو ہے نا بہت زیادہ کہہ لیں اتھینٹیک ہوتے ہیں اور یہ جو ہے اوور لیپ کر سکتے ہیں پرائیمری ڈیٹا بیس کے ساتھ لیکن یہاں پہ مطلب وہاں پہ بھی ڈیٹا اس کا سبمیٹ کرایا جا سکتا ہے لیکن ڈیٹا موسٹلی یہیں پہ سبمیٹ کرایا جاتا ہے سپیشلائز ڈیٹا بیس میں ایکسپرٹس اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس لیے یہاں پہ ایرر کا چانس جوتا ہے بہت کام ہوتا ہے جنومک ڈیٹا بیس آتی ہیں اس کیٹیگری میں جیسے فلائی بیس ہے ورم بیس ہے ایس ٹی بی ہے اور ٹائر ہے اس کے بعد سپیشلائز ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس ہے جو کہ اوریجنل ڈیٹا کاؤنٹین کرتی ہیں فنکشنل انیلیس سے جن بینک وغیرہ سے ڈیٹا لے کہ ٹھیک ہے اس کو ہم نے فردر پروسیسنگ کی وہ بھی اس میں انگلیوڈیڈ ہوتی ہیں اس کے بعد انٹر کنیکشن بیٹون بیالوجیکل ڈیٹا بیس یعنی بیالوجیکل ڈیٹا بیس آپس میں لینک ڈک ایسے ہیں یہ تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ جتنی ڈیٹا بیس ہم وہ کس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں پرائیمری ڈیٹا بیس پہ اور پرائیمری ڈیٹا بیس سینٹرل ریپوزیٹریز ہوتی ہیں یعنی سب سے پہلے ڈیٹا یہاں پہ جمع کرائے جاتا ہے موسٹلی موسٹ کیسیس میں ٹھیک ہے اور یہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں ساری بیالوجیکل ڈیٹا بیسز کو یعنی اسوسییشن ہوتی ہے ان کی آپس میں ایک یوزر جو ہے وہ انفرمیشن لے سکتا ہے پرائیمری اور سکینڈری دونوں طرح کی ڈیٹا بیس سے یعنی جہاں جہاں سے اس کو چاہیے نا انفرمیشن وہ لے سکتا ہے اس کے علاوہ کراس ریفرینسیز ہوتے ہیں مطلب اگر آپ ایک ڈیٹا بیس کھولتے ہیں نا تو وہ آپ کو لنک دے گی کہ آپ دوسری ڈیٹا بیس پہ جا کے یہی ڈیٹا کسی اور فارمیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب پیٹ فالز کیا ہیں بائلوجیکل ڈیٹا بیس کے یعنی کہہ لیں ان کی لیمیٹیشنز کیا ہیں سب سے پہلی لیمیٹیشن یہ ہے کہ بہت زیادہ ہم ریلائے کر جاتے ہیں سیکوینس انفرمیشن پہ اور اینوٹیشن پہ یعنی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس سیکوینس آگئی یہ بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی گلتی نہیں ہے اور ریلائیبیلٹی نہیں دیکھتے ہم کہ انفرمیشن ریلائیبل بھی ہے کہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ بس انفرمیشن آگئی اس کو فوراں سے اپلوڈ کرو اور جان چھوڑا ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان میں کیا ہوتا ہے ہائی لیول آف ریڈنڈینسی ان پرائیمری سیکوینس ڈیٹا بیسیس یعنی ان میں فالتو ڈیٹا بہت زیادہ ہے ایک میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک پرسن نے ایک انفرمیشن سب میٹ کی ایک جین کے بارے میں دوسرے نے اسی جین کے بارے میں وہی انفرمیشن سب میٹ کی یعنی اس نے بھی اسی جین پر کام کیا نا تو یہاں پہ سارے جو ہے نا چیزیں وہ سیپرٹ ہوں گی یعنی وہ ایک کی کیٹیگری کنڈر نہیں ہے جس کی وجہ سے اوور لیپنگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ اس کے علاوہ انوٹیشن جو جین کی ہوتی ہیں وہ فالس ہو سکتی ہیں یا انکمپلیٹ ہو سکتی ہیں یعنی کسی نے ایسے ہی جان چھوڑانے کے لیے میں لکھ دیا بھئی یہ فلاں پروٹین ہے اس کے بعد نا موسٹلی ایررز جو آتی ہیں نیوکلوٹائٹ سیکوینسیز میں وہ سیکوینسنگ ایررز ہوتی ہیں یعنی سیکوینسنگ ٹھیک نہیں ہوئی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو فریم شیفٹز ہوتے ہیں یعنی اوپن ریڈنگ فریمز ہوتے ہیں ان کی ریڈنگ جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا سارا پروسس جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے سم ٹائمز کانٹیمینیشن ہو جاتی ہے ڈیٹا کے ساتھ لیکن یہ ایررز جو تھی نا یہ نائنٹین نائنٹی سے پہلے بہت زیادہ تھی آج کل تو جو موڈرن ٹیکنالوجیز ہیں سیکوینسر بہت اچھے آگئے ہیں تو یہ ایررز جو ہیں وہ کام ہو گئی ہیں ریڈر ڈینسی جو ہے اس کو بھی کام کیا گیا ہے اور وہی کام کیا گیا ہے کہ جتنا بھی ڈیٹا پریزنٹ ہے نا اس کو ایک کیٹیگری کے اندر کر دیا گیا ہے اور جس نے اس کو سبمیٹ کرایا اس کا نام لکھ دیا آگئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی سٹیپس لیے گئے ہیں ریڈر ڈینسی کو کم کرنے کے لیے ایک ویب سیٹس بقاعدہ بنائی گئی ہے ڈیٹا بیس آری ایف ریف سیکوینس جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اڈنٹی کا جو سیکوینسز ہوتی ہیں نا سیم آرگنیزن کی اور اسوسی ایٹیڈ سیکوینسز ہوتی ہے ان کو سنگل اینٹری میں ایڈ کر دیتے ہیں اب جیسے آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ نے ایک ویڈیو دیکھی نیکسٹ آپ کو وہ اس سے ریلیٹیڈ جتنی ویڈیوز ہیں ان کا لنک مطلب وہ ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی اسی طرح یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ڈیٹا پہ ایک سیکوینس لیتے ہیں نا اس سے ریلیٹیڈ اس آرگنیزم سے ریلیٹیڈ جتنی سیکوینسز ہوتی ہیں وہ آپ کو شو ہو جاتی ہیں اور یہ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا بیسیز یہ جس میں بالکل کیوریشن ہو نا پرائیمری ڈیٹا بیس میں جس میں سارا ڈیٹا کیوریٹیڈ ہو اس کو ہم سمٹیمز کینڈری ڈیٹا بیس بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور کامن پرابلم کیا ہے کہ انوٹیشن جو ہے وہ رونگ ہو جاتی ہے سیم جین کے ڈیفرنٹ نام بتا جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک بندہ نے اپلوڈ کی اس نے کہا یہ جین اے ہے دوسرے نے اپلوڈ کی اس نے اسی جین کو کہہ دیا یہ جین بی ہے اس طرح میں روپس کیا ہوتا ہے کہ انوٹیشن جو ہے وہ رونگ ہو جاتی ہے تو یہ تھے کچھ مسئلے اس کے بعد انشاءاللہ ہم ڈیٹا بیسیز جو بائیلوجیکل ڈیٹا بیسیز ہیں ان کو ہم ڈیٹیل میں کل دیکھیں گے جیسے جین بینک بغیرہ ہے اور اس کا ہم نا ویب سیٹ سے سٹڈی کریں گے کہ ڈیٹا ری ٹرائیول اور ڈیٹا آپلوڈنگ کیسے ہوتی ہے so stay connected and thank you very much